بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں اپنے گھر پہ خود سے بنائی ہوئی N.P.K اپنے پودوں کو دینے لگا ہوں اور چونکہ یہ اپنے پودوں کو میں آرگینک فرٹلائزر ہی دیتا ہوں بازار سے جو فرٹلائزر ملتی ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں لیکن ان سے اگر کونٹی تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ بازاری کوئی بھی فرٹلائزر دے ہی نہ تو میں پہلے بازاری فرٹلائزر ہی لاتا رہا ہوں اس سے میرے پودوں کو نقصان ہوتا رہا ہے اور پھر جب مجھے پتا چلا کہ گھر پہ آرگینک فرٹلائزر بنائی جا سکتی ہیں تو پھر میں یہ لیکوڈ فرٹلائزر میں نے بنائی اور یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی اس کی ویڈیو جو ہے وہ آرڈی موجود ہے میں اس کا لنک اس کے اندر بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ فرٹلائزر یہ بنتی کیسے ہیں تو اس فرٹلائزر کو آپ نے ہر پندرہ دن کے بعد یا مہینے میں ایک مردوہ لازمی دے سکتے ہیں اور میں نے جو اپنی فرٹلائزر بنائی ہے صرف پانچ کلو لیکوڈ تازہ گھوبر سے بنائی تھی یہ اس میں ایک کلو گھوڈ ڈالا تھا اور کچھ سرسوں کے کھل ڈالی تھی تو یہ جتنی خاد بنی یہ میرے کم از کم دو سال کے لیے وہ کافی ہے یہ لیکوڈ فرٹلائزر تو یہ جو ہے وہ جو گوبر کا کمپوسٹ ہوتا ہے یہ اس کا کام بھی دیتی ہے اور چونکہ اس میں گھوڈ اور سرسوں کی کھل ڈال کے جو لیکوڈ یہ تیار کی جاتی ہے اس سے یہ مکمل این پی کے کا کام دیتی ہے تو اس کو تو میں این پی کے کہتا ہوں میں چونکہ اس سے عودے بہتر بھی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر وہ شائنی بھی آتی ہے جو این پی کے سے آتی ہے ویسے تو سردیوں میں جب پودوں پہ دارمنسی کا پیرڈ ہوتا ہے تو نائٹروجن ریج خاد نہیں دینی چاہیے لیکن چونکہ سردیوں میں تھنڈ بھی پڑتی ہے اور تھنڈ سے جب پودے دارمنسی میں ہوتے ہیں پتے ان کے مان پڑ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں تو بعض دفعہ بعض پودے جیسے یہ پودہ دیکھ رہے ہیں میرا تو بعد میں پھر سروائیو نہیں کرتے تو ان کو گرم رکھنے کے لیے ان کی مٹی کو آپ سرسوں کی کھال بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں جو میں نے این پی کے بنائی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں سردیوں میں آپ ایک یا دو مرضبہ میکسیم دیں ہاں بہت زیادہ نہیں دینی اور دوسرا جسرا میں نے پانی مکس کیا ہے میں نے پانی مکس کیا تھا ایک مگ جو ہے یہ لیٹر کا یہ لیا تھا اور ٹونٹی پرسنٹ اس کا پانی لیا تھا تو آپ نے ٹونٹی سے تھرٹی پرسنٹ پانی استعمال کرنا ہے جو لیکوڈ فرٹلائزر ہے اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں دینا اور اس طرح میرے پاس جو ایک مرضہ بنائی میں نے کچھ چار بالٹیاں بنائی میں نے ٹونٹی لیٹر کی تو یہ دو سال کے لیے اناف ہوگی میرے لیے اور آپ بھی میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تھوڑی سی محنت ہے لیکن آپ کو اورگینک فرٹلائزر بہت اچھا اورگونک فرٹلائزر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا جو آپ اپنے قیمتی پودوں کو دے سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کی بہتر ہیلتھ کے لیے آپ یہ والی فرٹلائزر بینہ تفریق کے ہر پودے میں دے سکتے ہیں ہاں دیکھنا یہ ہے کہ کس پودے میں آپ نے کتنی ڈالنی ہے کچھ پودوں میں آپ ایک پورا مگا بھی ڈال سکتے ہیں آپ کا بڑا گملہ ہے یا کیاری ہے یا جو بھی ہے کچھ میں یہ دیکھیں بلکل تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے یہ پودینہ لگا ہوا ہے اور اس پودینے کو لگے ہوئے آئے تھے کبھی پندرہ بیس دن ہوئے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں ڈالنی میں نے پلاسٹک کا گملہ ہے جیسے یہ والا گملہ ہے تو اس میں زیادہ نہ ڈالیں تھوڑی ڈالیں یا جن پودوں کو کم پانی کی ضرورت ہے چونکہ اس کے بعد پانی بھی دینا ہے تھوڑا بہت ہے تاکہ جڑوں تک چلا جائے این پی کے دینے کے بعد ہاں اگر آپ نے اس کا مکسٹر بنا لیا ہے سکسٹی پرسنٹ پانی ڈال دیا ہے تو پھر پانی دینے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ میں نے ٹونٹی پرسنٹ ڈالا تھا تو میں اس کے بعد پانی بھی دوں گا آپ فیبرری سے لے کے جب سپرنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے اور خزان تک یعنی اکتوبر تک آپ یہ ہر پانہ دن کے بعد آپ فٹلائزر دے سکتے ہیں اور جو دوامنسی کا پیرڈ ہے نومبر سے لے کے جہن تک وہ آپ مہینے میں ایک مردہ دے لیں یا پورے تین یا چار ماہ میں دو مردہ دے لیں فٹلائزر تو این اف ہوگی صرف ان کو پودوں کو مٹی کو ہیٹ اپ رکھنے کے لیے اس میں چونکہ گروہ نہیں ہونا تو اس لیے پھر زیادہ دینے سے بھی نقصان ہوگا لیکن ڈرئیے نہیں یہ کیمیکل فٹلائزر یا سپری کی طرح کا نقصان نہیں کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کے کام کریں جس سے آپ کے پودوں کو فائدہ ہو اللہ حافظ اللہ حافظ